جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی با روایات صحافت کا علم بردار سیدھی با ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی باعت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے وہ خبریں دکھا رہا ہوں جن خبروں کو میڈیا نہیں دکھا رہا ہے افسوس کی خبر ہے کہ تلنگانہ میں احمد نامی شخص کی مابلنچنگ ہوتی ہے کوئی نہیں دکھا تھا کہ اللہ کے ایک علاقے میں عبد الرحمن نامی شخص کے عزوے تناسل میں مرچی کا پاورڈر پھینک کر کے اس کو تکلیف دی جاتی ہے کوئی نہیں بتاتا اور بھی بہت ساری خبریں ناظرین نائجیریا سے خبر آ رہی ہے جس میں پچہ ہتر لوگوں کو مار دیا گیا یہ ایک ہی رات میں بنگلورو میں ڈرکس کی ایک کہانی سامنے آئی ہے اس کے علاوہ کس طرح پکوروں کو دکانوں کے سامنے لگا کر کے احتجاج کیا گیا ہے انوکھا ایک ڈاکیا کے وجہ سے 110 بیوائیں کرونا متاثر ہو گئی مکہ مکرمہ میں ڈیولپمنٹ کے نام پر کئی 600 کے قریب انبلاغ کو مسمار کی جانے کے خبریں آ رہی ہیں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے اطلاع کر دوں کہ آج کے مارننگ پرائم ٹائم بھی شائع ہو چکا ہے جس میں اہم تیرین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانے کی کوشش کریں میں بارہا آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ ہمارے پرائم ٹائم میں اسی خبریں ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسرا کوئی خال خال ہی دکھانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ ان خبروں کو سامنے لانا ضروری ہوتا ہے بھائی قیب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے حقائق آئیں یہ اپنی ہماری تھوٹی سی اور تھوڑی سی چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے جس کو آپ سراتے ہیں دوسرے تک پہنچاتے ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں ہمیں امید ہے کہ اسی طرح لگاتار آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ادارے کو مضبط کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے آئے ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس مقدمے کی جو درج ہو چکی ہے مارننگ ٹائم ٹائم میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح سدرشن نیوز کا ایڈیٹر انچیف سوریش چاون کے مسلمانوں کے خلاف لگاتار بکواس کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے تعلیم پر قدقن لگانے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے سرکاری محکموں میں جو طلبہ کامیاب ہو کر کے جا رہے ہیں وہ بھی اس کے آنکھ بھانے لگے ہیں تو ایسے میں اب اس کے خلاف سیف عالم نامی ایک ایڈوکیٹ نے جو ہے معاملہ درج کروا دیا ہے اور یہ ٹرام بے پولیس ٹیشن میں جو ممبئی کے ماہ تحت میں آتا ہے ون ففٹی تری اے ون ففٹی تری بی فائف زرو فور فائف زرو فائف آئی پی سی سکس سیون اور آئی ٹی ایٹ کے تحت جو ہے یہاں پر پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پولیس ان کے خلاف کیا معاملہ درج کرتی ہے اور اس کی خلاف کیا کاروائی کرتی ہے آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں تو اس طرح کہ آپ اپنے جگہ پر اس طرح مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے اور دو کمیونٹی کے درمیان دوریاں پیدا کر کے نفرت پھیلانے پورا من معاملے میں بھنگ ڈالنے اور دو کمیونٹی کے بیچ میں عداوت پیدا کرنے جیسے جتنے بھی آئی پی سی کی سیکشنز ہے وہ لگا کر کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اپنے علاقی میں اگر اس طرح مضبوطی سے مقدمہ درج کرتے ہیں تو اس کے خلاف ممکن ہے کہ کوئی کاروائی کی جائے ناظرین آئیے میں آپ کو کیرلا لے چلتا اٹھارہ سالہ مسلمانوں جوان نے چیف منشٹر کیرلا اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کے دفتر میں ایک اپنا شکایت نامہ بھیجا ہے اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ عبد الرحمن کی تصویر ہے اس کے بھائی محمد بلال کو آیودیا بھومی پوجن سے متعلق ایک فیس بک پوش پر جب جھگڑا ہوا اور اس کے بعد آر ایس ایس کے ایک لیڈر پر مبیانتوں پر حملہ ہوا تو اس کا انظام لگاتے ہوئے یہاں کے پلکڑ کی پولیس نے ان دونوں بھائیوں کو حراست میں لے کر کی چلے گئی حراست میں لے جانے کے بعد پوشتاج کے نام پر ان پر اس قدر جو ہے بے دردی سے ظلم و ستم ڈھایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اپنے شکایت نامے میں عبد الرحمان نے ساری تفصیلات سنائی ہے کہ کس طرح سے اس کے ایک ران پر قدم پیر رکھے جاتے پولیس کی جانب سے اور دوسرے پولیس اس کو مارتے جاتے اور ایک جگہ انہوں نے یہ بھی درج کیا ہے کہ عزوے تناسل میں مرچی کا پاورڈر پھینک کر کے اس پر ظلم و ستم ڈھایا گیا نہ صرف بے دردی سے مارا گیا بلکہ ان کو مذہبی گالیاں دی گئی یہاں تک کہ ایک پولیس جب عزوے تناسل میں مرچی کا پاورڈر پھینک رہا تھا تو اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ اب مسلمان کی اولاد نہیں ہوگی تمہیں مسلمان کے اولاد پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جس طرح کہ پولیس کے اپنے بقواس ہوتی ہے جس طرح کہ ان کی گالیاں ہوتی ہے اسبیت بھری اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تمہارے اندر یہ جرت کیسی پیدا ہوئی کہ تمہارے ستم کے خلاف احتجاج کرو وغیرہ وغیرہ تو ناظرین یہ ظلم و ستم کی کہانی ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہے کوئی اخبار بولنے کو تیار نہیں کوئی تنظیم سامنے آنے کو تیار نہیں اٹھارہ سالہ نوجوان کے ساتھ پولیس کا اگر یہ رویہ ہے جو احتجاج کر رہا تھا اور اس کو گرفتار کر کے لے جا کر کہ حیوانیت کا سلوک کرتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے اسی طرح ناظرین تلنگانا سے بھی آخ خبر آئی یہ دے کہ تلنگانا کی تصویر ہے جس شخص کو آپ علاج کرواتے پہ دیکھ رہے ہیں اس کا نام احمد ہے جی ہاں یہ ایک ٹرک ڈریور ہے اور اپنے ٹرک میں مویشیوں کو لے جا رہا تھا اب مویشیوں کو لے جانا تجارت کے لیے ممکن ہے ہو سکتا ہے ہر کوئی جو مویشیوں کو لے جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سلاٹر ہاؤس ہی لے جائے مذبہ خانی ہی لے جائے لیکن جیسی محسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مویشیوں کو کسان بھی ہو سکتا ہے وہ تاجر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں اس وقت ہندوتوہ کے گنڈے پھیلے ہوئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ معاملہ جو پیش آیا ہے رنچ نامی ایک علاقے میں جو ویلیج کا نام ہے اور یہ آتا ہے تلنگانا کے عادل آباد زلے میں وہاں پر جو ہے احمد کو کل رات یہ اپنے ٹرک میں کچھ مویشیاں لے جا رہا تھا تو اچانک جو ہے ایک شخص وہاں پر آیا اور اس کو روکا اور اس کو مارنا شروع کر دیا اور پولیس کو بھی بلایا پولیس نے جہاں سے یہ مویشیاں خریدے گئے تھے وہاں اس کو لے گئی تو وہاں بارہ پندرہ لوگ جمع ہو گئے اور اس کو بری طرح سے پیٹا اس قدر پیٹا کہ اس کے ہاتھ اور پیر میں فیکچر ہو گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا یہ پولیس کے سامنے ہو رہا تھا اور پولیس کچھ نہیں کر رہے تھی اور جو ان گنڈوں کا سرغنہ تھا وہ آرین تھا جس کا نام بتایا جا رہا ہے اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اس پر جو ہے حملہور ہونے پر مجبور کر دیا اور پولیس دیکھتی کھڑی رہ گئی یہ حالات ہے تلنگانہ کا جہاں پر بی جی پی حکومت نہیں ہے کیا اس آرین اور اس کی پوری ٹیم جو بارہ پندرہ گنڈے بول رہے ہیں اس پر کیا پولیس کاروائی کرے گی بے قیب کچھ تنظیم کچھ لیڈر مقامی لیڈر سامنے آ کر کہ اس معاملے کو جو ہے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پورا میڈیا خاموش ہے یہ وہ خبریں ہیں جو لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ ضمیر سطح پر کیا ہو رہا ہے کس طرح اس وقت جو ہے ایک مزدور طبقہ مزدور پیش آفراد کسان جو مویشیاں پالتے ہیں دودھ بیشتے ہیں آپ اپنے علاقوں میں آپ اپنے قریوں میں ان لوگوں کا جینا دو بھر کر کے رکھا ہے آر ایس ایس اور ہندو توابنگ سے تعلقنے والے گنڈے لوگوں نے یہ تصویریں جب سامنے آتی ہیں آپ نے کہیں بھی آسوے سے خبریں سنی نہیں ہوں گی آپ کئی سے سنیں گے جبکہ اس کو ان مخصوص کچھ ویب سائٹ شائع کرتے ہیں انگریزی میں جس کو شاید ہی کوئی آدمی جا کر دیکھتا ہوگا مجھے سا آدمی جو اس طرح کے خبروں کی کھوج میں رہتا ہے کہ کہاں نائنصافی بھی اسی کی نظر وہاں جاتی ہے بسورت دیگر ان ویب سائٹ کے نام بھی لوگوں کو پتا نہیں ہیں جو ہیمینٹی کے نام پر چلا رہے ہیں کلیرین کے نام پر چلا رہے ہیں مکتوب کے نام پر چلا رہے ہیں امید کے نام سے چلا رہے ہیں یہ وہ چھوٹے موٹے ویب سائٹ ہیں جہاں اس طرح کی سٹوریز کو جو مخام اس سطح پر جو ظلم و ستم ہوتا ہے کوریج دیتے ہیں لیکن کسی کا وہاں پر نظر جاتی نہیں ہے اور جاتی ہے تو اس کو جو ہے سنی انسنی کر کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن میں جب اس کو محسوس کرتا ہوں کہ بڑے پہمانے پر لوگ کے سامنے آنا چاہیے تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کا تھوڑا بہت ترجمہ آپ لوگ کے سامنے اور خلاصہ پیش کر سکویں بحر قیب ناظرین آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں شمالی مشرقی نائجیریا میں دہشت کر تنظیم بوک و حرام نے ایک ہی رات میں پچھتر افراد کو حلاک کر ڈالا ہے مقام پریس کے مطابق نائجیریا کی پارلیمان عسکری کمیٹی کے صدر اور جنوبی بوڑنوں کے سینیٹر علی ندومہ نے کہا ہے کہ بوک و حرام نے صوب و بوڑنوں کے علاقے گوزہ میں ایک ہی رات کے دوران پچھتر عمر صدہ افراد کو حلاک کر ڈالا جس کے باعث علاقے میں عوام خوف و حراس کا شکار ہیں تو ناظرین نائجیریا میں لگاتار تنظیموں کی جانب سے کبھی فوجیوں کی جانب سے کبھی دوسری تنظیموں کی جانب سے معصوموں کی جان لینے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے بہرگرین ناظرین آئیے آپ کو لے چلتا ہوں اتر پردیش کی دعول حکومت لکنوں میں یہاں پر بودھ کے روز کھیل کو کوچ کرنے والے تنخواہ کے واجبات کے ادائی کی اور بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے سپورٹس ڈیریکٹریٹ کے باہر پکوڑی کی دکان لگا کر کے مظاہرہ کیا ہے مختلف کھیلوں کے کوچس کا الزام ہے کہ انہیں کونہ انفیکشن کی وجہ سے پچھلے پانچ مہنوں سے تنخواہ نہیں دی جا رہی جس نے ان کے اہل خانہ کو فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچا دیا سپورٹ ڈیریکٹریٹ کی اہدیدار تنخواہوں کے ادائیگی کے مطالبہ پر ٹال مٹول کرتے رہے ہیں کوچوں کا درد یہ بھی ہے کہ تنخواہ کے علاوہ حکومت ان کی خدمات کی تجدید کو بھی نظر انداز کر رہی ہے جس سے ان کے مستقبل پر غیر یقینی قیفیت کے بادل من لانے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے قرص لے کر کسی طرح گزارہ کر رہے ہیں کیونکہ ڈیریکٹریٹ نے مارچ میں لاکڈون کے اعلان کے بعد سے ان کی تنخواہ روک دی ہے جس سے ان کی امیدیں موہوم ہوتی دکائی دے رہی ہیں ناظرینیں صرف وہ کھیل کچھ سے حابستہ ہی نہیں بلکہ آج کا ہر شعبہ ان حالات کی وجہ سے بڑا پریشان ہے لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں پہلے اسی بے روزگاری ہے اور اس وبا کے بعد جو حالات بنیں اس کے بعد مزید بے روزگاریں بڑھ رہی ہیں لیکن کوئی کسی بھی قسم کا اس پر ڈیبیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے صبح سے شام تک آج میڈیا اگر ڈیبیٹ کر رہا ہے تو ریہا چکرورتی اور جو ہے سوشان سنگھ راجپوت سوشان سنگھ راجپوت کے خودکشی کیوے نہ جانے کتنے مہنے گزر گئے اس معاملے کو سی بے کے حوالے کرنے کے بعد تو لگتا ہے کہ پورے چینلز کو صرف یہ کی کام رہ گیا ہے کہ جو ہے سوشان سنگھ راجپوت کے قاتل کو پکڑا آگا گیا اور اس کو جو ہے اندر رکھ دیا گیا تو جو ہے بہت سارے ہندوستان کی مسائل حل ہونے والے ہیں ایک عجیب و غریب قسم کی صحافت کی پیش کی جا رہی ہے اس وقت بھارت میں زمینی سطح پر نہ جانے کتنے علاقے سہلاب میں ڈوب گئے ہیں نہ جانے کتنے گھر مسمار ہو چکے ہیں نہ جانے کتنے لوگ اس وقت جو ہے بے روزگار ہو کر کی خودکشیاں کرنے پر مجھپور ہو رہے ہیں کتنے ہاسپٹلز ایسے ہیں جو مریضوں کو نہ لینے کی وجہ سے کئی کئی مریض مر چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کا صحیح وقت پر علاج نہیں ہوا ان کسی بھی بنیادی مسئلے پر آج میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ صرف بات کرے گا تو جو ہے نرندو مودی صاحب جو مور کے پیچھے آ رہے تھے تو ان کا چلنے کا چال ڈھال کیسی تھی اور مور کس طرح پنک کھولے اور وہ کس طرح کھلا رہے ہیں وہ دھوتی پہنے ہیں اور کس انداز میں اسی چیز پر بحث ہو رہی ہے یا پھر زیادہ زیادہ آپ ڈیویٹ دیکھیں گے تو یا تو چینہ کو دھمکاتے ہوئے نظر آئیں گے پاکستان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر جو ہے مسلمان مل جائیں گے اسی معاملے کو لے کر وہ ڈیویٹ کریں گے لیکن جو اہم ترین مسئلے ہیں لوگوں کی جو بھوک کے وجہ سے مر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں ڈپریشن اور دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں ان کی جانب ان کی نظریں نہیں جا رہی ہیں اور لے جانا چاہتے بھی نہیں ہیں اس لئے کہ جو اس وقت ایکانومک سسٹم ہے اس وقت جو اقتصادی سسٹم ہے ہندوستان کا وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے یہاں تک کہ خود آر بی اے سپریم کورٹ نے آر بی اے کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے محکومت کو یہاں تک بتا دیا کہ آر بی اے کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے جو حقائق ہیں وہ بیان کرے اس کے باوجود حکومت کو عقل نہیں آ رہی ہے ناظرین ایک ڈاکیا 110 بیوائیں اور معمر افراد کو متاثر کر گیا کورونا کی وجہ سے یہ خبر جو آ رہی ہے تلنگانہ سے تلنگانہ کی ظلہ ونپرتی کے گاؤں میں لوگوں تک خطوط پہنچانے والے ڈاکیاں کی وجہ سے متعدد افراد کورونا ویرس کی وبا میں مبتلا ہو گئے چنم باولی نامی اس گاؤں کی 110 سے زائد افراد اس موزی مرس سے متاثر ہوئے یہ تمام افراد ماہانہ پینشن کی رقم حاصل کرنے کے لئے ڈاک خانہ گئے ہوئے تھے اہدیداروں کے مطابق ڈاک خانے میں کام کرنے والا ایک ڈاکیا کورونا سے متاثر ہو گیا تھا اور اس نے کورونا کے علامات پائے جانے کی باوجود اپنا معاینہ نہیں کروایا اور بدستور ڈیوٹی پر آتا رہا متاثرہ ڈاکیاں نے لوگوں میں وزیفے کی رقم بھی تخصیم کر دی اس گاؤں کے آبادی تقریباً 2500 افراد پر مشتمل ہے جہاں اچانک کورونا کے معاملات میں اضافہ ہو گیا جانچ پر محکمی صحت کے عددداروں کو پتا چلا کہ تمام متاثرین معاملین اور بیوائیں ہیں جو راست طور پر اس ڈاکیا جس کی شناخت اور بنکٹیش کے طور پر کی گئی ہے اس کے رابطے میں آئے تھے جب یہ تمام افراد پینشن کی رقم لینے کے لئے پوشٹ آفیس گئے ہوئے تھے تو اس طرح یہ ڈاکیاں نے 110 بیوائوں کو متاثر کر دیا ہے جو کورونا کے آثار پائے جانے کے باوجود جو ہے اس نے چکپ نہیں کروایا بیگر ایف ناظرین ایک اور اہم ترین خبر آپ لوگوں کی سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت لوں اور چلتے ہیں سعودی عارب مکت المکرمہ ریجن ڈیولیپمنٹ آتھارٹی کے ترجمان انجینئر جلال ابن عبدالجلیل کاکی نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں انکاسہ کے مقام پر ترقیاتی منصوبے کے تحت چھے سو کے قریب املاق کو مسمار کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ انکاسہ کالون میں جاری ترقیاتی منصوبہ بارہ مراحل پر مشتمل ہے جس کے چھے مراحل مکمل ہو چکے ہیں ترقیاتی کام دن رات جاری ہیں کاکی کے مطابق ترقیاتی منصوبے انکاسہ میں ہو یا القدوا میں ہو وہ مقدس دالحکومت میں ترقیاتی منصوبوں کا حصہ ہے اس کا مقصد تعمیراتی منصوبوں کی جلد تکمیل ہے تاکہ شہری رہائش نقل حمل کے نیٹورک عوامی خدمات اور معاشراتی اور معاشی سرگلیوں کے معاقے سے فائدے اٹھائے جا سکیں مکہ مکرمہ ہسٹری سنٹر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فواز ادہاس نے بتایا ہے کہ قوز انکاسہ جنوبی مکہ مکرمہ میں واقع علاقہ ماضی میں خافلوں کا داخلی راستہ ہوا کرتا تھا اس سے قوز انکاس کا نام اس کے ریتلے پن کی وجہ سے دیا گیا تاہم بعد میں ایک گنجان آباز شہر میں تبدیل ہو گیا تھا جو اس وقت یہاں پر مرمت کا کام چل رہا ہے اور ترقیات کے نام پر جو ہے اس طرح گھروں کو اور عمارتوں کو ڈھانا عام سے بات ہو گئی ہے بھائے کرپ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رہ میں محبت کا حسین عزاز پایا ہے تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات